ہیلو اسلام نیکو ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گروہ میں خوش ہوں گے دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی زمان میں رکھے آمین ویورز آج ہم جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے دیگی چرگہ جو شادیوں پہ بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے دو ددھ لیسن کے گھٹے لیے اور چھیل لیے اور اس کو پیس لوں گی چکن کو ہم نے اچھی طرح دو لیا ہے یہ ڈیڑھ کلو ثابت چکن ہے مرگی ہے اور اس کو ہم نے دو کے صاف کر لیا ہے اور اس کو اب نمک اور لیسن لگا کے میرینیٹ کریں گے کچھ ٹائم کے لیے اس پہ کٹس لگا لیا ہے چھری کی مدد سے بڑے بڑے کٹس لگائیں اور اس میں یہ نمک اور لیسن لگا کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو کوکر میں تھوڑی دیر کے لیے گلا لیں گے تو لیسن اچھی طرح لگانا ہے تمام حصوں میں تاکہ چکن اچھی طرح میرینیٹ بھی ہو سکے اور اس میں چکن کی سمیل بھی نہ آئے دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح اس کو لیسن لگایا جا رہا ہے اس کی ہر طرف ہر جگہ پہ لگانا ہے یہ دیکھیں چرگہ جو ہوتا ہے ویورز بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور جٹ پر تیار ہو جاتا ہے کبھی اچانک مہمان آجیں اور کوئی بازار کا چرگہ نہ آپ کا دل کرے کھانے کو تو گھر پہ بنا لیں بازار سے بھی زیادہ ٹیسٹی بنے گا تھوڑا سا اس میں نمک ڈالا ہے حسبی ضرورت تاکہ اندر تک اس کی لیسن اور نمک چلا جائے گوشت کو آپ نے تھوڑا سا کچھا رکھنا ہے باقی تقریباں گلا لینا ہے دو تین منٹ کے لیے ہی کوکر بند کریں گے اور یہ چکن تیار ہو جائے گا اس کے بعد اس کو جو آپ کو ابھی مسالے دکھاتے ہیں وہ لگا کے آپ نے اس کو آئل میں کڑائی میں فرائی کر لینا ہے اور یہ آپ کا دیگی چرگہ تیار ہو جائے گا بوائل کرتے ہوئے جو مسالے سابت جائیں گے وہ ہے بادیاں کا پھول جوویتری چھوٹی لچی بڑی لچی اور دارچین نی تھوڑا سا ٹکڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور کوکر کو بند کر دیں گے اب اس میں جو مسالے جائیں گے وہ ہے ایک بڑا چمچ میدے کا اور دو چمچ بیسن کے زیرا ہے دو لیمون ہیں اور ایک گٹھا لیسن کا ہے چاٹ مسالہ ایک بڑا چمچ نمک خص بے ضرورت حلدی ہے اور آدھا چمچ مرچ کا لیا ہے تھوڑا سا ہم نے پیسا ہوا دنیا لیا ہے تو یہ اس میں مسالے جائیں گے ویورز ایک بول میں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس اپ کر کے تو آپ بوائل کیے ہوئے چکن پر لگائیں گے لیکن چکن تھنڈا ہونے پر آپ لگائیں میرینیٹ کر کے تھوڑی دیر رکھیں تب تک آپ کا چکن جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ اس پہ لگا کے اچھی طرح تو کڑائی میں آپ فرائی کر لیں کڑائی میں آئل ڈھا لیں اور اس کو فرائی کر لیں اور ماشاء اللہ اتنا ٹیسٹی آپ کا دیگی چرگا تیار ہو جائے گا ویورز آپ سے روکیسٹ ہے میری چینل کو مکمل دیکھا کریں ویڈیو کو اور میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو بنانے والے کی یہ حوصل افضائی ہوتی ہے کہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں مسالوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ کونفلارکہ بھی ڈالا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اس میں چلی سو سویا سو سر سرکے کا تھوڑا تھوڑا آدھا آدھا یعنی کہ ہاف ٹی سپون تینوں کا ڈالے گا سرکہ بھر کے چمچ نہیں ڈالیں گے ایک جس سے ڈالیں گے ایک ایک چھوٹا چمچ اور اس کو ملا لیں گے جب مکس ہو جائے تو اس کو جو ہم نے بوائل کیا ہے چرگا یعنی کہ چکن اس کے اوپر اچھی طرح میرینیٹ کر دیں گے اس کو لگا دیں گے اور میرینیٹ کرنے کے لیے تھوڑی دیر رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سمپل سادھا طریقے سے بنایا ہے تاکہ ہر کوئی بنا سکے دیکھیں ماشاءاللہ چکن گل بھی چکا ہے ہارٹیسٹی بھی ہو چکا ہے کلرفل سا چکن بنائے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں ویورز دعاوں بھی یاد رکھئے گا اپنا ڈیر سارا خیار رکھئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیئے گا دوبارہ آپ کو روکیسٹ کر رہی ہوں دیکھیں چکن ماشاءاللہ کی شان کتنا پیارا گلہ ہے اور کتنی پیاری لکھ آئی ہے یہ ہم نے ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیا ہے گھر میں جو بھی کھانا بنتا ہے ویورز وہ نیٹ صفائی کے ساتھ بنتا ہے لافیز ڈیک کیئر того چینل کو دکھائے گا گھر میں بھی کھانا بھائی ہے اور دویش ہوں